آپ سے آپ کے جسم کے ساتھ کھیلنے کی ڈیوانڈز بلکل سر ایسے ہی کہہ سکتے ہیں مجھے گاڑی میں بٹاک کرنا ہوتا ہے دو ماہ سے میں نے رنڈ نہیں دیا اور میں نے اپنی والدہ کا علاج کروانا ہے میری زندگی کا ہے کہ مقصد تھا کہ میری والدن مجھے ڈاکٹر بنا ہوا دیکھیں لیکن میں ڈاکٹر نہیں بن سکی میں جوکر بن گئی ہوں آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں میں نے سر ایف ایسی کلیر ہے اس کے بعد میں نے بی ایسن جنریٹ میں اڈمیشن لیا ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان اے کے ازار جی ناظرین آج میں پاکستان کی ایک ایسی خوبصورت شخصیت کے ساتھ موجود ہوں جنہوں نے لوگوں کی باتوں کی بجائے ہمت اور کرج کی ایسی مثال قائم کی جو کہ پاکستان کی ان تمام بیٹیوں کے لیے مثال کی حصیت رکھتی ہے کہ ہم نہ ڈرنے والی ہیں نہ جھکنے والی ہیں نہ ہم ان میں سے ہیں جو کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی جسم میرا مرضی اللہ کی اور اس پاکستان کی بہادر بیٹی نے وہ کر دکھایا جو ٹک ٹاک سٹارز اس کے انگیز کرتی ہیں سستی شہرت کے لیے اپنے جسم کا سہارہ لیتی ہیں انہوں نے اس سب سے انکار کرتے ہوئے اپنی ماں کا سہارہ بنتے ہوئے روڑ پہ آ کے بیک مانگنے سے انکار کیا بلکہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا رہا ہوگا بچوں کے کھلونے بیچنے کو ترجیح دی کچھ لوگوں نے ان کے جسم کے ساتھ کھیل کر ان کو دو وقت کی روٹی اور ان کی والدہ کا علاج کروانے کا کہا انہوں نے اسے بھی ٹھکرایا انہوں نے کہا میں پاکستان کی بیٹی ہوں پاکستان کی حصت کو کبھی بھی نلام نہیں ہونے دوں گی اس سلسلے میں آئیے ہم بات کرتے ہیں انہوں نے یہ سارا انیشیٹیو کیسے لیا اور یہ حمد یہ جرت یہ کرج ان میں کہاں سے پیدا ہوا جی اسلام علیکم اسلام علیکم بارک بارک جی سر میں ٹھیک آپ کتنی دیر سے یہاں پر بچوں کے لیے کھلونے بیچتے ہیں اور لوگ کو انٹرٹین کرتے ہیں سر مجھے تھوڑا ہی عرصہ ہوگا ہے ادھر ویسے مجھے تین ماہ ہونے والے میں نہر سے لے کے اس جگہ سے آگے نہیں جاتی لوگ تنگ کرتے تھے اس جگہ تک رہتی ہوں کون تنگ کرتا تھا لوگوں میں سے لوگوں بھی کئی نویت آپ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہو سکتے ہیں اب آش نوجوان ہو سکتے ہیں کون لوگ سر لڑکے تھے وہ تنگ کرتے تھے ویک کھینچ لیتے تھے ادھر تپڑ مار دیتے تھے گردین کے اوپر اور یہاں سے بھی کہتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ میں شیمیل ہوں یا میں کوئی لڑکا ہوں تو ہڈنگ کرتے تھے بہت کچھ اکثر پان کھا کے ریپر مار دینا کبھی کچھ بائک میں جاتے ہوئے مطلب میرا یہ بیک کیس لینا تھا اس میں کچھ نہیں ہوتا تھا صرف میرا گون ہے برکہ ہے میرا یعنی آپ نے گون رکھا ہوا ہے جب آپ نے گھر جانا یا آنا ہے اس وقت آپ گون پہنتے ہو چونکہ آپ ایک سوسائٹی میں رہتے ہو وہاں پہ اپنی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے لیکن یہ جو عباش نوجوان ہے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ آپ کا گون بھی کھینچتے تھے جی بلکل اور صرف میں جب گون پہنتی تھی تو پھر میں گھر جاتی تھی کہ میرے مہلے والوں کو بتا تھا کہ یہ جوب کرتی اب تو خیار نہیں اس چیز کا کہہ سکتی لیکن صرف یہ بھی چھین کے میں یہاں سے چوگ میں پھینک دیا جاتا میں باب کے اس کو پکڑتی آپ نے جوب کی بجائے یہ روڈ پہ کھڑے ہو کے کھلونے بیچنے کو کیوں ترجی دی سر میں نے جوب بھی کی تھی میری والدہ پیشنٹ ہے انہیں میری ضرورت ہوتی ہے دو ٹائم میں نے ان کی ڈریسنگ کرنی ہوتی ہے تو میں نے ایک دن سر سے کہا کہ مجھے مطلب جو میری جوب کی ٹائمنگ ہے وہ ہی کروں گی تو سر انہیں کہا نہیں آج لیڈ جانا ہے آج ہم ڈینر کرنے جائیں گے اس طرح کی ڈیمانڈز کرنی تو میں نہ کرتی تھی یعنی آپ کے جسم کے ساتھ کھیلنے کی ڈیمانڈز بلکہ سر ایسے ہی کہہ سکتے ہیں مجھے گاڑی میں بٹا آکے کہ میں اس کو گموں کروں مطلب ایسا مطلب ان کی یہی کوشش تھی کہ ایسا پرسنل سیکٹری یا ان کی پروپٹی بن جاؤں میں جوب کے لیے تو سر مجھے وہ چیز گوارہ نہیں تھی میں نے وہ چھوڑ کے تو ایک جگہ اور ایک وصل ایمپریشن یہ تھا سیکنڈ میں نے پھر اپلائر کی جوب اور مجھے اس سے بھی بیڈ ریسپونس ملا تو میں نے جوب چھوڑ دی اور پھر میں نے یہ سوچا کہ ڈیلی کے اخراج آت میں ہی نے بات سیلری آتی ڈیلی کے اخراج آت کیسے پورے کروں کہ جو امی کی میڈیسن آ سکے تو سر میں نے پھر یہ راستہ چوس کیا کہ میں نے ٹوائز بیچنا شروع کر دی آج میں یہ ریسپین حلال اپنی ٹوائز بیچ کے دو واقت کی روٹی اور اپنی والدہ کا علاج کروا رہی ہیں جی ناظرین وہ عباش نوجوان جو ان کو راستے میں تنگ کرتے ہیں ان کا تو خیر کوئی اتا پتا نہیں وہ اپنے فیملی کا پتا دے رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ماں باپ نے ان کی تربیت کیسی کی لیکن مجھے شرمیدی ہوئی ان لوگوں سے ان آفسیز آفیسر کو جو جوگ پہ بلاتے تھے پھر شام کو کہتے تھے میرے ساتھ سائر کے لیے جاؤ کھانے کے لیے جاؤ میرے ساتھ شوپیس کے طور پر گھومو ارے بشرمو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ٹائٹل کے نیچے تم رہتے ہو ایک ایسی عورت جو اپنے گھر کو سنبھالنا چاہتی ہے ٹک ٹاک سٹارز لڑکیاں جو جسم دکھا کر شورت حاصل کرتی ہیں ان کی بجائے مجبوری میں اگر آپ کے آفس تک پہنچتی ہے تو آپ اس کے جسم کا سہارا لے کے اپنی جنسی حوث پوری کرنا چاہتے ہو ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ جب ہم ایسے ریائلٹی پر کے مبنی کیس سنتے ہیں جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی والدہ کا جو اصل ایشو ہے وہ ہے کیا اور اس کا خرچہ کتنا ہے سر میری والدہ کا ڈیابیٹیز اور کارڈک کا ایشو ہیں دو اٹیک ہوئے اور میری مدر کے لیفٹ ساڈ پہ ایک کھوڑا بن گیا ہے بیک ساڈ پہ اس سے پس ریلیز ہوتی ہے تو ڈاکٹر نے کیا ریکمنٹ کیا ہے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی مطلب ذمہ تاریوں سے فارگوں اس کے بعد سرجری کا سوچئے گا لیکن ایڈمیٹ کروایا میں نے تو اس کو ڈیلی وہ صاف کرتے ہیں وہ جگہ میں نے وہاں سے دو دفعہ رموو کروای شارلی مار ہسپٹیل سے ان کی رپورٹس میں نے شوکی ہیں ایک پروگرام میں اب آپ کی دیکھیں جیسا کہ میم ڈاکٹر شیزا شیخ صاحبہ نے ریکویسٹ کی کہ آپ کو یہاں پر کھڑے ہونے کی بجائے گورنمنٹ آف پاکستان کو اس پر انیشیٹیو لینا چاہیے آپ کی والدہ کا ٹریٹمنٹ کروائیں اور آپ کو کوئی اچھی جوب دلوائیں اس سلسلے میں آپ کس سے کیا پیل کرنا چاہو گی سر میں یہی ریکویسٹ کروں گی اگر میری آواز ہم تک پہنچتی ہے پہنچے گی آپ کو سن رہے ہیں ہار چھوڑ کے منت ہے میرا گھر بھی کرائی کا ہے میں نے رینڈ پرنا ہوتا ہے دو ماہ سے میں نے رینڈ نہیں دیا اور میں نے اپنی والدہ کا علاج کروانا ہے میری زندگی کا ہے کہ مقصد تھا کہ میری والدہ مجھے ڈاکٹر بنا ہوا دیکھیں لیکن میں ڈاکٹر نہیں بن سکی میں جوکر بن گئی ہوں آپ کونسی کلاس میں پڑتی ہیں میں نے سر اپسی کلیر ہے اس کے بعد میں نے بیسن جنرک میں ڈمیشن لیا جس کا میں نے تیرہ ماہ کا کورس کی ہے ساڑھے چار سال یعنی پور این ہافیئر کا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو اچھی پاس پر جوب مل جاتی ہے یعنی آپ اپنے سٹڈی کو کونٹینیو کر کے ایک اچھی جوب کے لیے اہل ہیں جی میری والدہ دعا کرتی ہیں بی بی آج بھی وہ ہمت نہیں ہارتی وہ دعا کرتی ہیں کہ میری ایک بیزینیشن جوب ہو جائے انشاءاللہ ان کی یہ دعا بھی لازمی قبول ہوگی میں اپنے چاہنے والوں کو اپنے سننے والوں کو اپنے دیکھنے والوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے لیے ان کی والدہ کے لیے آپ دعا کریں آپ کے لیے یہی ہی ہیلپ ہے میں وزیر اعظم عمران خان سی ایم پنجاب اور دیگر ہمارے جو حباب اختیار ہیں ان سے ریکرش کرتا ہوں کہ یہ بنتے ہوا یہ ہوا کی بیٹی آپ سے سوال کرتی ہے سوال دراز ہے کہ مجھے سٹڈی کونٹینیو کرنے کے لیے تمام سہولیات پروائیڈ کی جائیں میری والدہ کا ٹریٹمنٹ کروایا جائے ناظرین ایک طرف وہ آئیشہ بیگ لڑکی ہے جس کے گھر پر آٹھ پولیس اہلے کا رہزے سیکیورٹی کے لیے معمور کیے جاتے ہیں ایک پاکستان کا پوزیٹیو وہ چہرہ ہے جو کہ جسم کا ظہارہ لینے کی بجائے پوزیٹیو پاکستان کی حیثیت سے اپنا روڈ پہ کھڑے ہوکے بچوں کے لیے کھلونے بیجتی ہے اور آپ سے یہ ریکرش کرتی ہے کہ آپ میری تعلیم میری والدہ کا خرچہ اٹھائیں تاکہ میں بھی سکون کی زندگی سر کر سکوں جی اس حوالے سے آپ اور کچھ کہنا چاہیں یہ سر بہت شکریہ یہ آپ کھلونے کہاں سے لے کے آتے ہو سر میں مجھے آج کسی نے بتایا کل کہ شالمی سے لائے ادھر دو تین بچے سیل کرتے ہیں میرے ساتھ جیل روڈ پہ بھی اور ادھر بھی وہ بچے مجھے چھے چھے پیس دے دیتے ہیں دس روپے مارجن رکھ کے تو مجھے اچھے طریقے سے ان کی بھی ہلپ ہو جاتی ہے ان کا وزن کم ہو جاتا ہے اور میں یہاں پہ ڈسپلی لگا کے اکثر میں نہر پہ بھی جا کے بیش لیتی ہوں تو نہر پہ مجھے بیٹھنے نہیں دیا جاتا کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ ہمارا علاقہ ہے جو مطلب میری طرح مانگتے ہیں تو اس لیے اب میں زیادہ ادھر ہی ہوتی ہوں تو یہ آپ نے یہ بھی رکھے ہوئے ہیں یہ سر میری سکر نے آج بنا کے دیئے ہیں کل بیجی ہیں تو میں آج ہی آٹھ لے کے آئی تھی چار سیل ہو گئی ہیں یہ چار رہ گئی ہیں یہ کتنے کا سیل کر رہے ہو سر یہ ون فیفٹی کا یہ تو بہت اکرومی کالا ہے اس پہ تو جتنی محنت ہوئی ہے یہ تو اس سے زیادہ بھی اگر آپ اس کی قیمہ رکھیں تو یہ سیل ہو سکتا ہے یہ سر سنتے رسول بھی ہے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم سنو کی مطلب مشابق دیش ہو ہوتی ہے کہ ان کے گھر پہ یہ ہاتھ کے بنے ہوئے چابے یوز ہوتے تھے تو میری سسٹر نے مجھے یہ بنا کے بیجی کہ یہ بیچو یہ تین سو میں میں جوڑی اس طرح دو پیر مطلب دونوں سیم کلر میں دے دیتی ناظرین یہ تین سو روپے ہے اگر تین سو روپے میں آپ ان کو بنانا چاہیں اس کا میٹیریل ہی تین سو روپے میں آئے گا یہ آپ کو ہینڈ میٹ بنے ہوئے جو ہیں وہ تین سو روپے میں یہاں پہ یہ سیل کر رہی ہیں میں دوبارہ بار بار یہ الفاظ دھورا رہا ہوں کہ ٹک ٹاک سٹارز اپنے جسم کا سہارا لے کے اگر روڈ پہ پارکس میں جا کے وائرل ہو سکتی ہیں تو یہ پاکستان کی عزت پاکستان کا پراؤڈ یہ وائرل کیوں نہیں ہو سکتا اس کی وزیر آزم عمران خان بات کیوں نہیں سن سکتے آئی جی پنجاب صاحب جنہوں نے آرڈ سیکیورٹی گارڈ آئیشہ بے کے گھر پر متین کیے ہیں وہ ان کی بات کیوں نہیں سن سکتے پاکستان کے وہ مخیر حضرات جو آج ہر جگہ پر سپورٹ کرنے کے لئے بڑھتے ہیں وہ ہماری اس بہن کی آواز کیوں نہیں بن سکتے میں بار بار آپ سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں ہم نے ان کو روڈ پہ نہیں چھوڑنا ان کی جواب ان کو جواب دلوانی ہے اسی طرح ان کی والدہ کا ٹریٹمنٹ کروانا ہے اسی کے ساتھ مجھے اپنے مزبان ایک ازاد کو اجازت دیجئے ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں آپ کے قیمتی ٹائم کا بہت شکریہ